پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع کے اندر جس بندے کو گھٹنے میں درد ہو وہ آلت رکوع میں مضبوطی سے گھٹنے پکڑ کر رکھے نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو شفاہ اطا کر دے گا نماز کی برکت کی وجہ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام نے کتنا نماز کے اندر شفاہ ہے حضور نے فرمایا کہ گھٹنے کا درد ہو نماز کے اندر مضبوطی کے ساتھ آلت رکوع میں وہ پکڑے رکھے اللہ رکوع کی برکت کی وجہ سے نماز کی برکت کی وجہ سے اس کو شفاہ اطا کر دے گا تو یوں رکوع کریں اور پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں ہمارا اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں گئے بغیر جلدی جلدی کوئی اور کام یاد ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سار اوپر اٹھایا اور جلدی جلدی سائدے میں چلے جائے اور کھڑا ہونا سیدھا قیام کی عالت کرنا یہ ضروری رکن ہے جب وہاں سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں گے نیچے جائیں گے تو ایک عام رکن چھوٹ جائے گا جس کی وجہ سے نماز کے اندر جو آپ وہ کیفیت جو تاری ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور کیا ہوگا کہ نماز آپ کی نہیں ہوگی اور نماز کا جو فائدہ نصیب ہوتے ہیں بندے کو وہ نصیب نہیں ہوں گے پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد سمی اللہ یہ کہنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سجدہ کرنا ہے سجدہ کرنا ہے سجدے میں سب سے پہلے آپ کے گھٹنے لگنے چاہیے سب سے پہلے آپ کے کیا لگنے چاہیے گھٹنے لگنے چاہیے یہ اگر کوئی عذر ہے تو اس میں پہلے میں نے بتلا دیا تو بندہ بیمار ہے بزرگ ہے یہ علاقی افیت ہے وہ جسالت میں کر سکتا ہے کرے لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے یہ آپ جوان بندہ منصور عباسی صاحب جیسا بندہ اگر پہلے جا کر کہ ہاتھ ٹیکٹا شروع کر دے یا اس طرح ہو تو وہ پھر نہیں پہلے آپ کے گھٹنے لگنے چاہیے اس کے بعد ہاتھ لگنے چاہیے اس کے بعد ناک اور اس کے بعد آپ کی پشانی لگنی چاہیے یوں سجدہ کریں اور سجدے کی حالت میں آپ کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی سمت میں ہو انگلیاں ہمارا اکثر بہتر ہی ہوتا ہے کہ بے خیالی کے اندر سجدہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جہاں آتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں آتھ ادھر ہی پڑی رہتی ہیں تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھے حالت سجدہ میں آپ کی انگلیاں اور آتھ یوں ہو کہ آپ کے کون کے برابر ہو یعنی کون سے اگر اس لوگ سے پانی ٹپک ہے تو آپ کی اس ہاتھے لی اس پشت پر پڑے تو یوں آپ کا رخ جو ہے وہ اس انگوٹھے پر پانی پڑے تو یوں آپ کا رخ قبلے کی سمت میں ہوگا اس طرح آپ کا قبلے کی سمت میں آپ کا رخ ہوگا اور آپ اس طرح سجدہ کریں گے جب اس طرح سجدہ کریں گے اور پھر فقا نے فرمایا کہ آلت سجدہ میں آلت سجدہ میں آپ نے کیا کرنا ہے آلت سجدہ میں آپ نے جب سجدہ کرتے ہیں آپ نے بازو جوڑ کرنی رکھنے بازو کھلے رکھنے ہیں یہاں تک فقا نے فرمایا ہے کہ بازو اتنے کھلے رکھنے ہیں کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ آپ کی بگل سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے یہ یعنی سنت طریقہ ہے اور اس طرح فقا نے فرمایا کہ چھوٹا بکری کا بچہ اگر یہاں سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے جو کھول کا بازو رکھنے ہیں اس طرح بازو رکھنے ہیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سجدہ اس انداز سے کرنا ہے آپ کے پاؤں کی انگلیاں آلت سجدہ میں جو ہے ان کا روح قبلے کے سمت میں ہو اور آپ جماعت کے ساتھ ہوں اگر تو پھر جتنا آسانی سے آپ کھول سکتے ہیں بازو کھولیں یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ پیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ بازو کھولنا ہے تو ساتھ والے کو مقتدی کو وہ تنگی ہو جتنی گنجاش ہو اتنا آرام سے جماعت کے حالت میں جتنا کھول سکتے ہیں تو کھولے اکیلے اگر نماز پر رہے ہیں تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی انگلیاں بھی قبلے کے سمت میں ہوں اور بازوں بھی آپ کے کھلے ہوئے ہوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی جو ہے وہ آپ کا قبلے کے سمت میں ہو اور پھر آپ کا ناک کی یہ ہڈی اور پشانی جو ہے یہ پوری کے پوری زمین پر لگنی چاہیے اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بعد ناک یا سر تھوڑا سا پوئنٹ آئے نیچے اور پھر اٹھا دیتے ہیں یوں سجدہ نہیں ہوتا عام رکن ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ جب ہم کرتے ہیں دوسرا سجدہ ہم کرتے ہیں علماء تو جانتے ہیں ان کی محبت ہے یہ شفقت فرماتے ہوئے تشریف لائے میں شکر گزار ہوں لیکن دورانے کے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ ایک سجدہ جب کرتے ہیں بندہ تو ہم دوسرا جب سجدہ کرتے ہیں وہاں سے سر تھوڑا سا اٹھایا اور واپس سجدہ میں چلے گئے جلدی جلدی ہم سجدہ کرتے ہیں یہ عام رکن ہے سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ایک سجدہ کیا دوسرا اٹھ کر بیٹھے اتمنان کے ساتھ بیٹھے اٹمنان کے ساتھ بیٹھیں کے بعد پھر دوسرا آپ نے سجدہ کرتا ہے یوں آپ کا سجدہ مکمل ہوگا اور اس طرح آپ کی ایک رکت جو ہے وہ مکمل ہو گئی نماز کا طریقہ کیونکہ میں نے اس لئے عرض کیا تھا پورا اس زمن کے اندر قرآن کے آیتیں رکھی تھی اور پھر نماز کے اندر جو چوری کرتا ہے اس کی کیفیت رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ اور پھر دوسری بات کہ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے ایک صحابی آئے انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام ان کو نماز پڑھنے کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے تو جب دیکھ رہے تھے وہ نماز پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ واپس جا کر نماز پڑھو حضور نے جب فرمایا دوبارہ جا کر انہوں نے نماز پڑھی تو پھر نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور نے پھر فرمایا کہ واپس جاؤ واپس جا کر کے نماز پڑھو تو تیسری مرتبہ دو تین مرتبہ جب ایسے ہوا تو پھر وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن اب آپ فرمایے کیسے پڑھوں تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو اتمنان کے ساتھ رکوع کرو اتمنان کے ساتھ سجدہ کرو وہ بندہ جلدی جلدی نماز پڑھتا تھا اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر تُو نے پہلے پڑھی تو اس کا مطلب دوبارہ پڑھنے کا حکم تب ہی دیا کہ پہلی نہیں ہوئی جلدی جلدی پڑھنے تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ امت کا تعلیم دینی تھی کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی فلعہ اتمنان کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد آلت سجدہ کے اندر ایک تو بازو میں آپ نے کھولے رکھنا ہے دوسرا ایک اکثر و بیشتر یہ ہمارا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نمازی بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے کا کیا طریقہ ہے کیا مسئلہ ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ نماز ایسی جگہ پہ پڑھنا ہی مکروح ہے جہاں آگے سے گزرنے کا راستہ ہو راستے کے اندر شاعرہ عام کے اندر نماز پڑھنا مکروح ہے اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں سے گزرنا ناگذیر ہے اور یہاں تک ہے کہ اگر اس بندہ ناگذیر ہے وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ضروری ہے تو پھر تین صفوں کا وقفہ دے کر آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں یعنی جتنے بندہ جماعت میں کھڑا ہوتا ہے ایک صف سے دوسرے صف کے درمیان جتنا وقفہ ہے اتنا دو صف ہے تین صفوں کا وقفہ رکھ کر کے بندہ وہاں سے گزر سکتا ہے عقمت کیا ہے عالت نماز کے اندر جب بندے کو حکم یہ ہے کہ اپنی سجدہ گاہ کی جگہ پر نظر رکھے ہمیں تو اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے پاس سے کوئی گزرے تو ٹیڑی ٹیڑی نظروں سے اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کدھر جا رہا ہے کیا کر رہا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ عالت نماز کے اندر بندہ نظریں اٹھا کر کے اگر کسی سمت دیکھتا ہے تو چونکہ عالت نماز میں رب زلجلال بے حجاب اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو عالت نماز میں بے حجاب جب بندہ کیفیت نماز میں ہوتا ہے تو بے حجاب رب زیارت کرواتا ہے تو جب بندہ نظریں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھتا ہے تو رب اس کو محاطب کر کے فرماتا ہے کیا مجھ سے زیادہ تجھے کوئی حسین چیز نظر آ گئی ہے کہ تُو ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس لیے نماز یوں پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت اندر پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ رب زلجلال تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس لیے کامل یکسوئی کے ساتھ اور پھر دوسرا مسئلہ جو آج کی جب آپ کی نظر کیا کہ تین صفحیں چھوڑ کر کے حالت نماز میں سجدہ کی جگہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے تین صفحیں چھوڑ کر کے گزریں گے اگر بندہ نظر جب بندہ سجدے کی جگہ دیکھتا ہے تو ایٹومیٹکلی کم از کم تین صفحوں کی جگہ اس کے عیاطہ نظر میں ہوتی ہے اس کی نظر میں ہوتی ہے یعنی بندہ یہاں پہ دیکھتا ہے تو اتنا ایریا کور ہوتا ہے تین صفحوں کا تو اس لیے فقاہ نے فرمایا کہ وہ تین صفحیں جو اس کے عیاطہ نظر میں یعنی اس کی نظر کے سامنے میں ایٹومیٹکلی غیر ارادی طور پر اس کے سامنے ہوں ان کو چھوڑ کر کے جب آگے سے گزرے گا تو وہ اس کی نظر سے باہر گزرے گا تو اس کو گزرنے کا حکم ہے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ اتمنان کے ساتھ نماز پڑھیں ان پنیادی مسائل کو سامنے رکھیں اب جو ہے مختصر ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی